موسیقی شاہد خاکان عباسی نیب کے سامنے پیش ہوئے نہ سوال نامے کا جواب دیا نیب حکام کا کہنا ہے کیس میں تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں شاہد خاکان نے پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیاں کی ادھر نون لیگ نے سوال نامہ میڈیا کو جاری اور نیب کا موقف مسترد کر دیا کہا شاہد خاکان نے اکیس مئی کو پیش نہ ہونے کی پیشگی اطلاع دی تھی مول کے اندر جو نیب ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا اور آج بھی وہی مقصد ہے سیاست دان کو بدنام کرنا سیاست دان پر بے بنیاد الزام لگانا اس کی حد تک کرنا سیاسی نظام کو تباہی کی طرف لے جانا بدنام سیاست دان ہو رہا ہے نیب جو ہے اس نے ملک میں بیروکریسی کو مفلوش کر دیا گیا ہے انٹرویو کا بہانان نیب بنا نشانہ نون لی کے رانماؤں کا کہنا ہے نیب پا کام صرف سیاست دانوں کو بدنام کرنا ہے بروکریسی کو بھی مفلوش کر دیا شاہد خاکان بولے کیا وجہ ہے علیم خان کی زمانت ہو جاتی ہے فواد حسن اور آہا چیما کی نہیں ہوتی اعتصاب صرف نون لی کا ہو رہا ہے اعلان کر دیں جس نے جان بچانی ہے وہ حکومتی جماعت میں چلا جائے شہباز شریف کی چیرمین نیب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی چیرمین نیب نے اگر انٹرویو دیا ہے تو قانونی چارہ جوئی کریں گے عاصف زرداری کہتے ہیں چیرمین نیب کو انٹرویو دینے کا کوئی حق نہیں نیب کا بائیکارٹ نہیں کریں گے اسے تھکائیں گے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وزیراعظم سیلیکٹڈ ہے یہ افتاری سے پریشان ہو گئے ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا چیرمین نیب کے بیانات حکومت میں بھی وضاحت ضروری قرار دے دی فردوس عاشق آوان کہتی ہے نیب حقائق سے عوام کو آگاہ نہیں کرے گا تو ڈس انفرمیشن جنم لیتی ہے شہزاد اکبر بولے جن پر الزامات ہیں انہوں نے نیب کو تختہ مشک بنا لیا چیرمین نیب کو متنازع بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں شرجیل میمن کا معاملہ عدالت میں ہے علیم خان کو عدالت نے زمانت دی چیرمین نیب نے نیجی ٹی وی کے انکر اور کولم نگار کو کوئی انٹرویو نہیں دیا نیب کی پھر وضاحت ترجمان کے مطابق کولم میں جاوید اقبال سے منصوب باتیں درست نہیں ہیں کولم نگار نے خود کولم میں لکھی گئی باتوں کی وضاحت کا رکھی ہے کولم میں کچھ شخصیات اور کیسی سے متعلق جو بیان کیا گیا وہ درست نہیں ہے اسلام آباد میں گیارہ سالہ بچھی کا زیادتی کے بعد قتل غفلت برتنے والے اسے چو کے خلاف مقدمے کی یقین دہانی پر ورسہ نے احتجاج ختم کر دیا اسے چو پہلے ہی معتل اور جوڈیشن انکواری کا حکم دے چکا کیس میں ملوث ہونے کے شبے میں دو افغانی باشندوں سمیت تین افراد گرفتار بچی کے ورسہ کی طرف سے مذاکرات میں دو ارکانیں اسمبلی نے بھی نمائندگی کی کراچی میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا نورت نازم آباد کے نجی کلینک میں دورانے آپریشن مبینہ غفلت سے خاتون جان بہاق رابعہ کا پیر کے روز نجی کلینک میں پتے کا آپریشن ہوا تھا ورسہ کے مطابق نجی کلینک نے اطلاع دیے بغیر مریضہ کو دوسرے اسپتال منتقل کیا ڈالر کی اڑان روپیہ پریشان امریکی ڈالر مزید دو روپے پینسیس پیسے مہنگا فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بانک مارکٹ میں ڈالر ایک سو باون روپے کی بلند ترین ستا پر پہنچ گیا اوپن کرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو ترپن روپے سے بھی تجاوز کر گئی مہگائی کے خلاف لڑائی ڈالر کی کرنی ہے پیٹائی نائنٹی ٹو نیوز نے امید کی کرن جگائی محبے وطن پاکستانی قوم میدان میں آئی زخیرہ شدہ ڈالرز مارکٹ میں لانے اور پاکستانی مسئلوات خرید میں پرزور حکومت سے ڈالر کے زخیرہ اندوسوں کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ ادھر کراچی اور پشاور میں شہریوں کا ڈالر کا بائیکارڈ بنی چینجرز نے ڈالر کی خرید و فروخت بند کر دی اللہ وجہ ڈالر کی طرف بھاگ رہے ہیں ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے ہمارا ماری کر رہے ہیں کہ ڈالر چاہیے تو یہ اس طرح اگر انہوں نے کیا ہمارے ملک کے لئے بہت نیگٹیو ہوگا ڈالر سے انکار پاکستانی روپے سے کرو پیار ڈالر گراؤ روپے کو بچاؤ سیاستدان بزنسمن مذہبی شخصیات اور کھلاڑیوں کی آواز پاکستان کے ہر طبقہ فکر کا ہر دل عزیز نیوز چینل نائنٹی ٹو نیوز کی اپیل پر لب بیک کہا ہمیں ڈالر کی بجائے پاکستانی روپے کو اہمیت دینی چاہیے مفتی تکی عثمانی بولے زخیرہ اندوزی گناہ ہے ایک روایت میں ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی نفع کے لیے ڈالر خریدنا بھی ملک سے غداری ہوگی پولنٹ کی مسلح فات کے سربراہ کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات دفاعی تربیتی اور سیکیورٹی تاون پر بات چی پولش کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف کی دیشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور دیر پر آمن کے لیے کابشوں کو سرہا پولش کمانڈر نے یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی پول چڑھائے بلاول فٹو سے گلگت بلدستان کے پارٹی رہنماؤں اور کارکران کی ملاقات معاشی شورتحال اور گلگت بلدستان کے سیاسی حالات زیر بحث آئے بلاول فٹو نے عید کے بعد دیامر کے دورے کی دعوت قبول کر لی کہتے ہیں عمران خان کی حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی جیالے ملک بھر میں سیاسی طور پر مزید متحرک ہو جائے وفاقی کابینہ نے کامیاب نوجوان پروگرام کی منظوری دے دی نوجوانوں کو آئندہ چار سال میں دو سو عرب روپے کے کرزے فراہم کیے جائیں گے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ بورڈ کی تشکیل کی بھی منظوری کابینہ کی سٹیٹ بینک کو ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت فردوس آوان کہتی ہے تعلیم کی بہتری کے لیے حکومت نے اپنے دائرہ کار میں میکنزم تیار کر لیا وفاقی وزیر علی محمد مہر کے نماز جنازہ دہرکی کے علاقے خانگر میں ادا نماز جنازہ آستانہ حق باہو اوستہ محمد کے گدی نشین خالد محمود سلطان نے پڑھائی غوث بخش مہر شہریار مہر غلام قادر ٹیبو اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت علی محمد مہر کو آبائی قبرستان میں والد علی انبر کے پہلوں میں سپورد خاک کر دیا گیا فواد شادری نے وزارت سائنس کا تیار کردہ کمری کیلنڈر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجوا دیا نظریاتی کاؤنسل کی رائے کے بعد کابینہ کیلنڈر کی منظوری دے گی چیرمین نظریاتی کاؤنسل کیبلا آیاز کا کہنا ہے کیلنڈر شعبہ تحقیق کو بھیجوا دیا تحقیقی روشنی میں مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے ایچ سے کمل کاؤنسل کا اجلاس بلانا پڑا تو بلائیں گے تمام مسالک سے رائے لی جوا سکتی ہے سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش سنجاوی شہر اور گردو نواح میں بادل کھل کر برسے نشے بھی علاقے زیرے آب آگئے ندینالوں میں تغیانی کمبر میں تیز ہوا کے ساتھ تیز بارش ڈیرہ مراد جمالی ڈیرہ ببٹی کلات راجنپور میں بھی بارش ہوئی نصیر آباد میں آسمانی بزلی گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جا بہک ایک نوجوان زخمی اپنی شادی کا دین ہر کوئی یادگار بنانا چاہتا ہے لیکن برازیل میں دولہن کو شادی کو یادگار بنانا مہنگا پڑ گیا لڑکی اپنی شادی پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے انٹری دینا چاہتی تھی لیکن ہیلیکاپٹر بے کابو ہو کر گر گیا اور کچھ ہی دیر میں اس میں آگ بڑک اٹھی کچھ قسمتی سے دولہن سمیت تمام افراد کی جان بچ گئی موسیقی